بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بار 24 ہے آج ہم آپ کی حدمت میں کباب پیش کر رہے ہیں گرالا مکھی مصنف خاور صدیقی آواز عرفان بٹ یہ کتاب آپ کی حدمت میں بک شہر پاکستان کی جانت سے پیش ہی جا رہی ہے جیزہ کتاب اور معلومات کے لئے آپ جاپنا کر سکتے ہیں 03 00 29196 00 محمد عصر لطیف یا 0345 5234518 محمد شفیق سے تو آج سنتے ہیں فار 24 میرے علم میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے مگر ایک ترکیل ہے اسے پرخیال انداز نے کہا تم اسے فون کرو اور دھنکی دو کہ اگر تم نے مجھے جزن پہتانے کی کوشش کی تو میرے ساتھ ہی تمہاری بیٹی کو بلکل اسی طرح حلا کر دیں گے جیسے تم نے پنکی ہو گیا تھا پھر اسی کان کتی لاز بھی تمہیں کھوڑے یا کسی دہر میں پڑی ملے گی اسی بات سنکر میری آنکھیں تمک نہ لگیں یہ سامنے کی بات آخر میرے سمجھ میں کیوں نہیں آئی میں نے کہا میں آج اس سے بات کرتا ہوں اگر وہ واقعی تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو مجھے ٹریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا ٹریس کر بھی لیا تو دور دور سے میری نگرانی کرائے گا اچانک انٹرکام کا بزر بول تھا میں نے بڑھ کر انٹرکام کا رشیور اٹھا لیا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا میں کسی کی کسی کا رسک نہیں دینا چاہتا تھا ممکن ہے دوسری طرح پولیس کا پوی آدمی ہو کاکا خورم سردار جیس کی آواز انٹرکام پر اگری تو پھر سو گیا کیا نہیں سردار جی میں جاغ رہا ہوں کوئی خاص بات ہاں کاکا میں فوٹوگرافر کو لے کر آ رہا ہوں چاکہ تم دونوں کے نئے پاسکورٹ بن سکیں سردار جی سے پیسے پیسے اجیر عمر کا ایک آدمی بھی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں پیشاوار فوٹوگرافر کی طرح کیامرا تھا اور شانے سے بڑا سا ایک بیگ گھٹک رہا تھا کاکا یہ آنت صاحب اپنے پن کے مائر ہیں یہ بہترین فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ بہترین نیکا مین بھی ہیں یہ تم دونوں کے چہروں میں ایسے تبدیلی کر دیں گے کہ تمہارے نزدیکی جانے والے بھی تمہیں پیشان نہ سکیں گے آنت صاحب نے اپنا بیگ کھولا اس میں انواح اسکام کی پریمز لوشن وگز اور میک اپ کا دوسرا سامان نکال کر بیڈ کے سامنے جمع دیا آنت نے پہلے گوشی کو اشارہ کیا کہ پہلے آپ میک اپ کرا لیں آنت نے اپنے پھیلے سے مختلف قسم سے مزید پندرہ سولہ وگز نکالی اور باغا اور گوشی کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے اپنے بیر سے کوئی بوتل نکالی اور گوشی کے بالوں پر سپریٹ کرنے لگا دس منٹ کے اندر اندر اس کے سیاہ بار سنہتے ہو گئے پھر اس نے کونٹیکٹ لینس کی گوشی کی آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں بھی براؤن ہو گئیں پھر تہرے پر سنہرے فریم کا خوبصورت تشمہ لگانے کے بعد میں بھی گوشی کو نہ پیشان پایا ان تبدیلوں سے اس کی پوری شخصیتی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی پھر اس نے پندرہ بیس ملٹ مجھ پر بھی محنت کی تو میں نے باثروم میں جا کر آئینہ دیکھا تو بری طرح حسل پڑا میرے سامنے لائٹ براؤن بالوں اور موچوں اور نیلی آنکھوں والا کوئی امریکن کھڑا تھا میں اس کے فن کی دعب دیئے بغیر نہ رہ سکا تورس فوٹوگراثر نے مختلف زعویوں سے ہماری تکھاریو بنائی اور اپنا سامان سمیٹھ کر رکھت ہو گیا اس کے دانے کے ماں سردار جی نے مجھ سے کہا کاکا تجھے کل یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ لڑکی کی تلاش بڑے پیوانوں پر شروع ہو چکی ہے میں سردار جی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جنگوں کی بیٹی ہے اور وہ آج کر سب کام چھوڑ کر صرف اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہوگا میں صرف اس کے آدمی بن کے پلیگ اور دیگر سرداری ایجنسیاں ہی حرکت میں ہوگی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ سردار جی نے کہا کاکا تو واقعی نر بچہ ہے تو نے کوری بھی تو اٹھائی ہونگ کونگ کے سب سے ہزارہ خطرنات آدمی کی میں چونک کر اسے دیکھنے لگا انہوں نے یہ جملہ اردو میں کہا تھا اس کے گوشی بات آلکی سے ان کا مو دیکھتی رہی میں نے حیرت سے کہا سردار جی آپ کو معلوم تھا ہے کہ یہ کسی بیٹی ہے سردار جی تنگیہ انداز میں ہن سے اور بولے اوکاکا ہم بھی اسی طلاب کی مچلی ہیں ہمیں بلا معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کسی بیٹی ہے سب کو موضوع بدل کر بولے تم لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزے کل تک تیار ہو جائیں گے کل تم شام کی کلائی سے انڈونیشیا کے طرف نکل جاؤں جب آجتہ میں میرے کچھ دوست ہیں وہ تمہیں بورٹ کے ذریعے وہاں سے آگے نکال لیں گے یہ کہہ کر وہ ہمارا جواب سنے بگر وہاں سے نکل گئے خورم یہاں سے جانے کے بعد ہمارا مشن کیسے برا ہوگا اس نے ہمارا مشن کہہ کر خود کو میرے ساتھ شریک کر لیا تھا سردار بھی کو منع کر دو ہم ابھی یہاں سے صحیح نہیں جائیں گے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں گوشی میں نے کہا ہم وہاں سے بھی تو تمہارے باپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں وہاں ہم زیادہ محفوظ ہوں گے میں اس سے کہوں گا کہ وہ تمام چیزیں لے کر پاکستان پہنچ جائیں اس کی بیٹی اس کے حوالے کر دی جائیں گی تو کیا تو مجھے پاکستان لے جاؤ گے گوشی کے آواز مارے خوشی کے خانپ رہی ہاں اب پاکستان ہینے میرے لیے سب کی زیادہ محفوظ ہے میں نے جواب دیا دوسرے دن بعدے کے مطابق سردار جنہیں ہمارے پاسپورٹ ہمارے حوالے کر دیئے وہ امریکن پاسپورٹ تھے ہم دونوں کو میاں بیگی ظاہر کیا جاتا اور ان پاسپورٹوں کے مطابق ہم سیاہتی غرصے امریکہ جاپان سنگاپور اور ہانگ کونگ ہوتے ہوئے اب انڈونیشیا جا رہے تھے میں نے سردار جی سے کہا کہ اگر یہاں انڈونیشیا کی بجائے پاکستان کا عیقہ ہوتا تو اچھا رہتا سردار جی نے جواب دیا کہ فیلحال تمہارا پاکستان جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ جنگوں کو علم ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹی کے اغوان میں کسی پاکستانی کہا جائے اس کی آدمی پاکستان میں موجود ہیں اور ہر مسافر کو بہت فختی سے چیک کر رہے ہیں مگر یہاں سے نکلنا بھی تو مسئلہ ہوگا میں نے تشویش سے کہا مسئلہ تو ہوگا مگر میرے آدمی تم لوگوں کو یہاں سے نکال لیں گے سردار جی نے یہ کہیں گر مطمئن کر دیا پھر انہوں نے ایک ہوتل کی رسیب میرے حوالے کی جو کسی میسٹر او میسٹر سائمن کے نام تھی انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں نے ہوتل فلوریڈا میں قیام کیا تھا یہ اسی رسیدیں ہیں ضرورت پڑھنے پر ہوتل کا عملہ کی دعویٰ ہی دے دے گا کہ یہ لوگ وہاں مقیم تھے آج شام سات ویڈے تم لوگوں کا تم لوگوں کو ایئر لائن نفنا ایئر لائن سے فلائن کرنا ہے تو یاری کر لو پھر وہ کچھ سوچ کر بولے اور ہاں یا کسی قسم کا ہتھیار اپنے ساتھ مت لے گانا وہاں تمہیں ہر قسم کا ہتھیار مل جائے گا سردار جی نے مجھے ایک خط بھی دیا جو انہوں نے اپنے کسی دوست سردار رمضیر سنگھ کے نام لکھا تھا جو ذکارتہ میں مقیم تھا ہم ایئر بولڈ پر پہنچے تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا مجھے اپنی موت کا خوف نہیں تھا پھر اب یہ فکر تھی کہ اگر ہم لوگ پکڑے گئے تو سارے کی یہ چرائے پر پانی پھر جائے گا مجھے اس جن امریکن پاسپورٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہی مطلقہ لوگوں نے اتنی جلدی ہمیں فارض کیا کہ اگر ایک لنے کی بھی تاخیر ہو گئی تو شاید وہ زرے ارکاب آ جائیں گے ہم بخیری اور آفیر زکارتہ کی فلائٹ پر سوار ہو گئے زکارتہ میں سردار رمبیر رمبیر سنگھ کا ایڈرس جوننے نے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی جب میں نے اسے سردار جی کا خط دیا تو اس نے پورتتاک انداز میں ہمارا خیر مقدم کیا اور خط پڑھ کر وہ گوشا گویا مارے خوشی کے پاگل ہو گیا اس نے والیہانہ اندازم مجھے دلے لگا لیا اور بولا تم نے سنگھوں کو زر پہنچائی ہے تم واقعی بہادر آدمی ہو سردار ہر نام سنگھ کسی عام آدمی کو میرے پاس بیج ہی نہیں سکتا ہم لوگ با مشکل تمام دو دن دکارتہ میں رہے پھر سردار جنبیر سنگھ نے ہمیں بوٹ کے ذریعے وہاں سے نکال لیا نہ جانے اس نے یہ بات مجھ سے کیوں خفیہ رکھی تھی کہ ہماری اگلی منزل کہاں ہوگی بوٹ میں ہمارے صرف دو آدمی اور تھے بوٹ میں ہمارے صرف دو آدمی اور تھے مقرد دونوں ہماری زبان سے نعاشنا تھے وہ نہ انگلیس سمجھتے تھے نہ فرنس نہ جرمن یہ تینوں زبانیں گوشی کو آتی تھی میں نے بھی اس پر زیادہ سرنے کھپایا آخر وہ کہیں نہ کہیں تو پہنچے ہی تھے یہ ضرور تھا کہ وہ ہمارے کہنے پر بوٹ کو موقع دیکھ کر کسی جزیرے یا سائل پر لنگر انداز کر دیتے مگر سائل کی طرح ہمارے ساتھ لگے رہتے تھے یہ تو بہت بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ایک طرح سے ان کی قید میں ہیں گویا سردار انبیر سنگھ نے ہمیں دوکھا دیا تھا اس دن بھی بوٹ ایک سائل پر لنگر انداز تھی نئے اور گوشی سائل پر ٹیل رہتے وہ کوئی بے آباد جزیرہ تھا یا ممکن ہے آبادی رہی ہو وہاں کی سرسبز و شاہداد زمین دیکھ کر میں نے وہاں ایک جن رکھنے کا فیصلہ کیا تھا وہ دونوں حسبے معمول موت کے فرشتوں کی طرح ہمارے ساتھ تھے میں ان سے بری طرح اکتا دیا تھا ایک موقع پر تو میں نے آگے بڑھنا چاہا تو ان میں سے ایک ریولور نکال کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور انتہائی سوہین آمیز اندازم مجھے سائل اطرف دھکیلا میری کھوپری ایک گم گئی میں نے نتائج کی پرواز کیا بغیر اس پر سلانگ لگا دی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن توڑ دی دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر مجھ پر تو خون سا وار تھا میں نے دوڑ کر اسے بھی دبوش لیا گوشی چیستی ہی لے گئی مگر میں نے اسے بھی اس وقت چھوڑا جب اس کے سانس کی دوری ٹوٹ چکی تھی میں نے ان دونوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑا اور گوشی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا گوشی نے نرستی ہوئی آواز میں کہا خورم یہ تم نے کیا کیا اب بوٹ کون چلائے گا تم پریشان مت ہو اتنا ہستا دیکھ دیکھ کر مجھے بھی خوش تجربہ ہو گیا ہے فیلال تو میں ذہنی سکون چاہتا ہوں آو ذرا آگے تک گھن کے آئیں دیکھو آگے جنگل کتنا بھرا بھرا ہے میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانت جھاڑیوں میں جنبش ہوئی اور ایک عجیب الخلطت آدمی جھاڑیوں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت تھی اور اتنی سرخ ہو رہی تھی گویا صرف دو انگارے ہوں جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی اور جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا مجھے دیکھ کر اس نے عجیب کی دوبان میں کچھ کہا اور دانت بھینٹ کر درندے کی طرح گھراتا ہوا میرے طرف لپکا میں غیر شعوری طور پر پیچھے ہڑ گیا اس نے دانت نکل سے اور پھر مجھے پکڑنا چاہا میں نے جھکائی دے کر خود کو بتایا اس کی تانگوں میں اپنی دائیں تانگ ہڑا دی وہ کٹے ہوئے درخ کی طرح زمین پر گھرا مگر اسی پرتی سے پھر اٹھ کھڑا ہوا اس بار وہ غضبناک ہو کر میرے طرف جھکتا میں نے پھر جھکائی دینا تاہی مگر شاید وہ میرا کھرادہ بھانت گیا تھا اس نے بھی اتنی پرتی سے اپنا رخ تبدیل کیا کہ مجھے حیران ہونے کبھی موقع نہ دیا اس نے میرے دونوں شانے دبوچ لیے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے شکنجن جکر لیا ہو اس خبیسی گرس اتنی ہی مضبوط تھی اس کا پہرہ غصے کی شدت سے مزید بیانت ہو گیا تھا موہ سے کافن کے بکے اٹھ رہے تھے اور میں اس کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے کسی پہلوان کے سامنے کوئی آر دیس سال کا بچہ میں نے جھٹا دے کر خود کو چھوڑانا کہا مگر مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اگر میں نے مزید زور لگایا تو میرے دونوں شانے شانوں کے زور نکل جائیں گے وہ کمبخت اپنے ہاتھوں کا دباؤ بناتا جا رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یوں ہی مجھے پیس کے رکھ دے گا اس کی گریفت اتنی سخت تھی کہ میں مفلوسہ ہو کر رہ گیا مجھے اپنی بے بسی پر ہنسی بھی آئی کہ وہ جو کا ناقابل تشخیر مرد آہن یوں چوہے کی طرح بے بس ہو گیا ہے کہ اب کسی بھی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا مجھے اپنے مرنے سے کوئی افسوس نہیں تھا افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ میں جس مقصد کے لیے پاکستان سے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا آہستہ آہستہ میرے حواس جواب دے رہے تھے اس دیو نمہ آدمی نے اچانت مجھے زمین پر دے مارا زمین پر گرنے سے مجھے شدید چوٹ لگی اور میں چند لمحے کے لیے لیتک ساکت ہو کر رہ جائے شاید وہ دیو یہ سمجھا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں اور یہی اس کی بھول تھی میں چند منٹ تک یوں ہی ساکت و جامت پڑا رہا تاکہ میرے جسم میں کچھ تاوانائی آ جائے ایک دوران میں وہ مردود گوشی کی طرف بڑھ گیا تھا جو مارے خوف کے پہلے ہی بہوش ہو گئی تھی میرے اورسان کچھ بہاد ہوئے تو میں نے دیکھا اس دیو نے گوشی کو خلونے کی طرح دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا ہے اور جنگل کے گھنے حصے کی طرف جا رہا ہے مجھے رہ رہے کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں گوشی کے ساتھ نہتا باہر کیوں نکلا رہا ہے میں نے ایک جز نظر دھڑائی تو میری نظر درخت پر ایک سوکھی شاہ پر پڑی میں حمد کر کے اٹھا اور وہ ساخ اٹھا لی وہ خاصی مضبوط لکھڑی تھی اس کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس لکھڑی سے اس دیو کا کچھ لگال پاؤں گا مجھے یہ بھی سکر تھی کہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی اس گنے جنگل میں داخل ہو گیا تو پھر اس پر قابو پانا بہت مشکل ہوگا یہ بھی خدشہ تھا کہ اس کے مزید ساتھی نہ ہو یا اس سے بستی تنی مزید سی ہو اسی صورت میں گوشی کو اسے شوانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا میں لکلی کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محتاط انداز میں اس کی طرف دوڑا میرا ارادہ تھا کہ اس کے قدو سے سر پر ایک ہی برپور وار کر کے اسے ناپک کر دوں مگر این اس وقت وہ گھوم گیا مجھے بالکل ایسا لگا جیسے اس کی کوپلی کے پیچھے بھی دو آنکھیں ہیں میں بھی جنجلاتا رہ گیا اور جو وار اس کے سر پر کرنا چاہتا تھا وہ اسے گھٹنوں پر دیا اگر اس کے ہاتھوں میں گوشی نہ ہوتی تو میں اس کے چہرے یا سر ہی پر وار کرتا مگر وار اُسٹھ کر گوشی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اس کی تانگوں پر بھی میں نے برپور پوری گوگر سے وار کیا تھا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی تانگوں کی ہڈی ہی ٹوٹ جاتی مگر وہ صرف کل ملا کا رہ گیا پھر اس نے اپنے حلق سے بندر کی طورہ لا یعنی آوازیں نکالیں اور پیچھے ہفتر گوشی کو احتیاسی دمین پر لٹانے لگا میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا وہ نیچے جھکا تو میرے لئے وار کرنے کا رہتین موقع تھا میں نے لکڑی کو دونوں ہاتھوں میں تولا اور پوری قوت کو اسے سر پر دے مارا اس کا توازم جگڑ گیا اور وہ آگے پیچھے جھولنے لگا میں اگر بھر کر پوری قوت سے اسے پیچھے نہ بکیل دیتا تو وہ گوشی پر گرتا اور وہ نرمو ناظب لڑکی اس کے بوجھ چلے پس کر رہ جاتی حیرت تو مجھے اس دونوں میں شخص پر تھی اتنی بھرکور پورد اگر بیل کے سر پر پڑی ہوتی تو اس کی کھوپڑی پر تڑا گئی ہوتی مگر وہ مرحوس اب بھی نہ صرف خوش میں تھا بلکہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا البتہ اس کا تربوز نما سر پھٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا اس کا بھیانک سہرہ خون میں تر ہو کے مزید بھیانک لگ رہا تھا میں نے آگے بڑھ کے پوری قوت سے اس کے موپر کک ماری ایسی آواز آئی جیسے سوکھی لکوی چڑکتی ہے اس کے ساتھ یہ وہ دکراتا دکراتا ہوا پیچھے کی طرف اُلڑ گیا میں نے تمانیت بری سانس بھی اور سر جھٹک کر پیچھے اٹھ گیا میں جانتا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان کی جان لینے کے بعد میں نے سکون کا سانس دیا تھا تو یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ بقا کی دنگ لڑی کسی کی جان بھی لی تو اپنی یا اپنے وطن کی بقا کے لیے میری سرکشی اور خون ریزی میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا تھا لوگوں کے لیے ماں کا لفظ تقدس عزت اور احترام کی علامت ہیں مگر میرے لیے تو یہ لفظ جیسے انتہائی غلید گالی بن گیا تھا میں جب دوسروں کی ماں کو دیکھتا تھا تو یہ احساس شدید ہوتا تھا کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں طرح جنت ہے مگر میری ماں تو مجھے جیتے تھی ایک ایسے جہانوں میں جھوک رہی تھی جو کبھی سرد ہی نہیں ہوتا میرے سینے میں انتقام کا جو جوالہ مکھی بڑک رہا تھا اس کی شدت میں کمی ہی نہیں آ رہی تھی میں اپنی ماں سے آوارگی کا انتقام دنیا سے لے رہا تھا یہ بھی اچھا ہی تھا کہ میرے ان مو زور جذبوں کا رخ ماما کی مصبت سمس میں مور دیا تھا اس کا مہرد میری بہن شہلا بھی تھی اور زکیہ بادی بھی برنا یقیناً برائی کے راستے پر چلتا ہوا اتنی دور نکل جاتا کہ میرے لیے سب کچھ بے معنی ہو جاتا اب تک نہ جانے کتے لوگ میرے ہاتھوں مارے جائے تھے ان میں سے بیش کر میرے ذاتی مقفاد کی خاطر موت کی وادی میں اتر گئے تھے اس لگے نہ جانے کیوں مجھے گزری ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی شاہ کا غزانہ لوٹ کے لوٹ کے بھلا میں نے وطن کی جاہ سلمان اندوان بھی تھی اس مارکے میں نہ صرف بہت سے لوگ میرے ہاتھوں مرے تھے بلکہ کئی افراد میری وجہ سے بھی مرے تھے وہ جو کہ سنسلے میں بھی کئی افراد میرے ہاتھوں مارے گئے تھے اس وقت تو مجھے علم بھی نہیں تھا کہ اس بریس کیس میں اتنے کینکی راز بن ہے جن کی خریدار حکومتیں ہوں گی میں انسان خون بہا بہا کر اتنا تھک چکا تھا جو اب زندگی ہی میرے لیے بیمانی ہو کر رہ گئی اب میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ میں وطن کی امانت وطن کے لوگوں تک پہنچا دوں میں اس وقت تک زندہ رہنا بھی چاہتا تھا کہ وہ کافزات اور مائٹو فلم اپنی حکومت میں حوالے کر دوں ورنہ شاید مرنے کے بعد بھی میری ذو پھٹکتی رہتی مجھے اس وقت اپنے تنہائی کا بھی شدت سے احساس پار اسی پرخار راہ میں برد مجھ سے بشرا تھا اور اب بوبی بھی رستے کی دھول ہو گیا تھا اب جو کچھ مجھے کرنا تھا تنہائی کرنا تھا میں نے اس دیونما شخص پر نظر ڈالی جو کچھ دیر پہلے میری جان لینے کے لیے پیجر پہ تھا بگر ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا تھا ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی رہتا اس وقت وہ ایک ایسے کھڑونے کی مانت پڑا تھا جسے کسی زدی لرچنر غصے میں آخر دور پور دیا ہو اس سے کچھ فاصلے پر گوشی پڑی ہی وہ نازی کو اندھام جوشی کا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے اسے تاوان کی حافر آخوا کیا ہے مجھ سے محبت کرنے لگی تھی میں اس ناسمز لڑکی کو پیسے کمزا تھا کہ اس کا باپ میرے خون کا پیاسا ہے اس کا بس چلتا تو وہ زندہ حالت میں میری کھال کھنچوا لیتا وہاں زیادہ دیر تھیرنا کی فترے سے خالی نہیں تھا میں نے آہستگی سے گوشی کو اٹھا کر کنپے پر ڈالا اور اپنی بورٹ کی طرف روانہ ہو گیا ہم لوگ بے خیالے میں بورٹ سے کافی دور نکلائے تھے مگر گوشی کو اٹھا کر چلتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی مگر تھی تو صرف اس بات کی کہ راستے میں کسی سے ٹھکراؤ نہ ہو جائے مجھے رہے سے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخ سے بغیر ہتھیار لیے بورٹ سے اترنے کی ضرورت ہی جاتی اچانت ایسی آواز آئی جیسے خوش پتے کسی سے پنمتلس پر سلاتے ہوں میں چھٹک کر رک گیا آواز میری بھائی جانس پر آئی تھی وہ آواز پر آئی میں بہت احتیاط سے پیچھے آئی تھا اور گوشی کو لیے ہوئے آئی سی کسی زمین پر بیٹھ گیا گوشی کو احتیاط سے زمین پر لیٹھانے کے بعد میں باغور گاڑیوں کو دیکھنے لگا وہاں اب سوائے ہوا کے سیسرات کے کوئی آواز نہ تھی مجھے ایک منطبہ پھر خود پر غصہ آیا کہ بغیر کسی احتیار سے کیوں چلا آیا گاڑیاں اب بالکل ساکت تھی وہاں جو کوئی بیٹھا شاید حملہ کرنے کے لیے کوئی سی مناسب موقع کے انتظار میں تھا میں نے کسی ایسی چیز کی تلاشنے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں جس کے ذریعے میں اپنا دفاع کر سکتوں مگر وہاں کوئی ایسی چیز ہی نہ تھی جس ڈکڑی سے میں نے اس دیونما شخص کو زخمی کیا تھا وہ بھی جلدی میں وہی رہ گئی تھی مجھ سے پی در سے غلطیاں ہو رہی تھی آگر نہ ہو اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ تھی نبی ایسا ہو تو بد حواس ہونے کی بجائے سکون سے اس سوچحال پر کابو پانا بد حواس آدمی دشمنوں کے لیے لکمہ پر ہوتا ہے میں نے ساتھ جھٹک کر اپنی ویبرار پر کابو پایا اور پر سکون ہونے کی کوشش کی نیگوشی کی طرف سے بھی فکر مند تھا وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی تھی وہ ہوش میں آ کر بے اختیار کچھ بولتی یا اس میں کی کوشش کرتی تو حملہ آور کی نظروں میں آ جاتی میں نے سوچا کاش میرے پاس ایولور ہوتا گھاڑیاں ایک مرتبہ پھر ہلیں اور ایسا لگا جیسے کوئی تیزی سے پیچے ہٹ گیا ہو میں پھرکی سے جنین پر لیٹ گیا وہ چت پلی کسی تیز رفتاری سے ان جھالیوں کی طرح بڑھا پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی خوش پتوں پر بھاگ رہا ہو حملہ آور میران چھوڑ پر بھاگ اٹھے تو آدھی خطہ تو یوں ہی ہو جاتی ہے میں نے اٹھ کر ایک زکن لگائی اور جھالیوں کو عبور کر کے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پھرکی سے جرخت پر چڑ گیا اسے دیکھ کر بے ساختہ میرا کیاکہ نکل گیا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بندر تھا میں نے تغیر ساس لے کر بندر سے کہا ارے یار تم نے تو مجھے دیرا ہی دیا جواب میں بندر نے دات نکالے اور جپردہ اوپر چڑ گیا میں ہستا ہوا جاڑیوں سے باہر نکلا اور اس طرف بڑھ گیا جہاں میں نے گوشی کو چھوڑا تھا میرے پیروں طرح سے زمین نکل گئی گوشی وہاں نہیں تھی میں لپک کر آگے بڑھا تو مجھے کچی زمین پر انسانی قدموں کے نشان نظر آئے وہ نشان ایک آدمی کے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے تھے پھر میں انہی نشانات کے تاقب میں روانہ ہو گیا اس گنے جنرل میں گوشی کی بازیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے میں نے سوچا کہ اگر گوشی مجھے نہ ملی تو میرے سب کیے گرائے پر پانی چھوڑ جائے گا پھر وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز مجھے کبھی نہ مل سکیں گی اس وقت میرے اندر سے ہوا جائی تم کتنے خود غرض اور کمینے ہو خورم اس وقت بھی تم اپنے ہی مطلب کی بات سوچ رہے ہو ایک معصوم لڑکی کی جان اور آبرو خطرے میں ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہے نہیں میں موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھایا میں نے گوشی سے واضح کیا تھا کہ میں اس کی عزت و عابل کی حفاظت کروں گا اور میں نے اور میں نے کی میں نے جانبوس کر تو اسے دوسروں کا حوالے نہیں کر دیا اچانک ایک نسوانی چیخ سے جنگر کا صناعتہ مگروح ہو گیا چیخ میرے دائے طرف سے آئی تھی اور وہ آواز گوشی کی تھی انسانی پہنوں کے ہنشان بھی اسی طرف جا رہے گئے میں دیوانہ واہ اسی طرف دلوان میں اترتا چلا گیا نیسے اترتے ہی میں نے انہیں دیکھ لیا وہ تعداد میں تین تھے تینوں ہی خاصے تندو من اور غیشی تھے ان میں سے ایک نے گوشی کو کندے پر اٹھا رکھا تھا گوشی بری طرح مچل رہی تھی ہاتھ پیر چلا رہی تھی مگر اسے اٹھانے والا یوں بے نیازی سے چل رہا تھا جیسے اس نے گوشی کے بجائے منی کی کسی بچی کو اٹھا رکھا ہو وہ تینوں اپنے ہلیو اور لباسے جنگلی لگ رہے تھے ان کے اوپے جسم برانہ تھے نیچلے حصے پر انہوں نے دوتی کے طرح کپڑا باندھ رکھا تھا ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے اور بازوں کی مسیحہ پھرستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ان میں سے کسی کی نظر ابھی تک مجھ کر نہیں پڑی تھی باگتے باگتے مجھے جگہ ہوا ایک درخت نظر آیا میں نے ان میں سے مضبوط ایک شاکھ دور لی اور اسے لے کر پھر ان کے پیشے دور کرا اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس شاکھ کے جھاڑ جنکار تو صاف کرتا اتنی دیر میں وہ لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے چلتے چلتے پھر ایک گلوان آ گئی وہ لوگ تیز رفتارے سے اس نشیر پر اتر گئے میں مہاں تک پہنچا تو اتانک گوشی نے مجھے دیکھ لیا وہ چیز کر بولی خورم مجھے ان لوگوں سے بچاؤ گوشی کے بولتے ہی وہ تینوں تھٹک کر رک گئے اور مرتر دیکھنے لگے پھر ان تینوں نے مجھے دیکھ لیا میں نے چیز کر کہا اس لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو وہ تینوں خاموشی سے مجھے تکنے لگے جیسے میری بات انچوں پلے نہ پڑی ہو میں نے ایک مرتبہ پھر ان سے توال کیا ان میں سے ایک ایسی مانوس زبان میں کچھ بولا جس جس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑا یہی غنیمت تھا کہ وہ رک گئے تھے گوشی ابھی تک اس آدمی کے شانے پر تھی مگر اب مجھے اس کا چینہ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں چند لمحوں میں ان کے نظریف پہنچ گیا وہ تینوں نیم دائرے کی شکل میں پھیل گئے ان کے میزوں کا روح میری طرف تھا میں نے سوچا کہ اس قسم کی قبائل اپنے میزوں اور خندروں کو کسی مولے کے زہر میں بشاتے ہیں ان کا لگایا ہوا بار بہت خوفناک ہوتا ہے اس کا زخم کبھی نہیں بڑتا اور آخر کار اس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے زہر کو پرسکون کرنے کی کوشش کی کہ اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور اگر ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا ہے تو یہ تین آدمی کیا دنیا کی کوئی سپر راست بھی مجھے نہیں مار سکتی یہ سوچ کر مطلب کل پرسکون ہو گیا اور درخت کے شاخ سنبال کر ایک نئے اعتماد سے ان کی دانی بڑھا حیرت تو مجھے اس شخص پر تھی جس کے کندر پر گوشی تھی اس نے گوشی کو بائیں ہاتھ سے سنبال رکھا تھا اور دائیں ہاتھ میں نیزہ لیے مجھ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو رہا تھا پھر وہ ویشیانہ لہجے میں بولا اے تیکو دو رانو کو شوما مطلب اس کا کچھ بھی رہا ہو مگر میری سمجھ میں یہی آیا تھا کوکو شاما کوکو شاما میرے بائیں طرف والے جنگلی نے ایک طلب جگاپ نعرہ لگایا اور اجانت مجھ پر حملہ آور ہو گیا میں بجلی کی تیزی سے زمین پر گرہ اور کلابازی کھا گیا حملہ آور اپنی ہی جونگ میں دوسری طرف نکل گیا مگر اس کی پھرتی قابلے دار تھی وہ اپنی تیزی سے مرہ کہ میں حیران دے گیا جنگلی گانوروں کو شکار کر کر کے وہ لوگ بہت پھرتیلے ہو گئے تھے وہ مجھے بھی اسی طرح شکار کرنا چاہ رہے تھے اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا مگر اس دفعہ بھی اس سے ناکامی ہوئی اس کا نیزہ زمین میں اس جگہ دنس گیا جہاں میں لیٹا تھا مگر ایک لمحے پہلے میں وہاں سے ہٹ چکا تھا میں نے وہی سے لیٹے لیٹے لات چلائی جو پوری کور سے حملہ آور کے سینے پر پڑی وہ ذرا سا لڑ کھڑایا میں نے اصل کر اسے دوسری بھرپور لات ماری تو نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لڑ کھڑا سا چند قدم پیچھے ہٹ گیا میں نے جھپڑ کر نیزہ کھینچ لیا یہ تب کچھ چند لگوں میں ہو گیا میں چاہتا تو حملہ آور کو اسی نیزے سے ہلاک کر سکتا تھا کیونکہ اس سے دونوں ساتھی حملے کرنے کی بھائے حیرت سے مجھے دیت رہے تھے دلہ بجا میں انہوں نے سے کسی کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے وہی نیزہ اٹھا کر ہوا میں اصالا اور اپنی دونوں ٹانگوں سے ڈیک بکت اس کے چہرے اور سینے پر بار کیا وہ چیز کا ہواں اُلٹ گیا میں جانتا تھا کہ اب وہ نہیں اٹھ سکے گا اپنے ساتھی کا حاشر دیکھ کر وہ دونوں نیزے لہراتے ہوئے ایک ساتھ میں ایک طرف بڑھے وہ زور زور سے انکریو کاتو انکریو کاتو قسم کا نارہ لگا رہے تھے ابے کیا بکتا ہے جسم پر دجلہ لپیٹ رکھی ہیں اور ہنگرم آنگتا ہے میں نے انہی کے لحظے میں کہا ابے کہاں سلام ہنگر یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے دائر جانب والے حملہ آور درخ کے دھاری اداز شاہ اچھال دی وہ بری طرح گل بڑا گیا میں نے نیزے کے پیچھے اس سرے سے اس کے سرے پر ضرب لگائی میں نے اپنا ہاتھ ذرا نرم رکھا تھا ورنہ اسی کھوپری پاش پاش ہو جاتی وہ آنگے پیچھے جھولا اور زرام سے زمین پر آ رہا اب میرے مقابلے میں صرف ایک آدمی رہ گیا تھا اسی آنکھوں میں وحشت کی اور وہ پی بندیر ہاما کسن کی جناتی زبان میں نعرے لگا رہا تھا پھر اس نے جھٹکے سے گوشی کو زمین پر کی طرح پسال دیا یہ بھی غنیمت تھا کہ گوشی بلی کے طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل زمین پر گری اس کی باوجود اسے اچھی خاصی چور لگی ہوگی کیونکہ وہ گرتے ہی پہلو کے بل لڑک گئی حملہ آور گوشی کو پھینکر گراتا ہوا میری طرف بڑھا وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ کا دعوت اور زیادہ مضبوط جسم کا مالک تھا اس کا فرادی جسم کسی باڈی بلٹر کی طرح دکھائی دے رہا تھا اس نے اچانک نیزہ میری طرف ٹھینکا میرے ذہموں گمہ میں بھی نہ تھا کہ وہ مجھ پر اس انداز سے حملہ آور ہوگا بس میری قسمت ہی اچھی تھی یا پھر یہ میری ٹریننگ تھی کہ میں پلک جپکنے میں پیچھے کی طرف اُلٹ گیا نیوہ سمسناتا ہوا میرے اوپر سے گزر گیا اگر مجھے ایک لمحے کی بھی تاخی ہو جاتی تو وہ نیزہ میری جسم کے آر پار ہو جاتا جنین پر اُلٹتے ہی چلا بازی کھا کر میں پھر کھڑا ہو گیا اب اس جنگلی کے ہاتھ میں لمبا پھل والا دو داری خنجر تھا خنجر دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس کی کمر سے نومنی کی جنگ کی طرح کوئی چیز لٹک رہی لٹک گئی تھی اصل میں وہ جنگ نہیں بلکہ اس خنجر کا کیس تھا وہ خنجر ہوا میں لے رہا تھا ہوا جو اشیانہ ہمدا سے نیزہ طرف بڑھا میں نے نیزہ سے اس طرح حملہ کر دیا اس نے جھگائی دیکھا خود کو بتایا اور ایک دم نیزہ نے ہاتھ ڈال دیا میں نے نیزہ اپنی طرف کھینسنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکا کتاب دبالہ مکی پارٹ ٹوانٹی فور جہاں اکتتام پرزیر ہوا بکیہ حصہ پارٹ ٹوانٹی فائز نے سنی ہے